بریک کے بعد آپ کا سوالت ہے ہمارچل نرماتا کے نام پر بنے جلہ سرمور کے کرگانوں پنچائت کے یشونت نگر میں سوچتہ ابھیان کی دھنجیاں ارتید دیکھی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یشونت نگر سرمور کے کئی پنچائتوں کے لوگوں کے لیے کھریداری کے لیے ایک مکھے بازار مانا جاتا ہے ایسے میں روجانہ سینکڑوں لوگوں کا یہاں آنا جانا رہتا ہے بہت جو جس کے یہاں بازار میں چار آف گندگی کا عالم ہے ایسے مستانی دکانداروں نے مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد یشونت نگر میں پکی ڈرین ایج بنائی جائے اور یہاں کی صفائی کرمچاری کی بھی نیوکتی کی جائے ہمارچل نرماتا کی نام پر بنے جلہ سرمور کے کرگانوں پنچائت کے یشونت نگر میں سوچتہ ابھیان کی دجیاں ارتی دیکھی جا سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ یشونت نگر شرمور کے کئی پنچائتوں کے لوگوں کے لیے خریداری کرنے کے لیے ایک مکہ بازار مانا جاتا ہے ایسے میں یہاں روزانہ سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے بابجود اس کے یہاں بازار میں چاروں اور گندگی کا عالم ہے اتنا ہی نہیں یہاں پیزل کی پائپیں بھی گندی نالوں سے ہو کر گزرتی ہیں جس کے چلتے لوگوں کی صحت کے ساتھ بھی کھلوار ہو رہا ہے ایسے میں ستانی دکانداروں نے مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد یشونت نگر میں پکی ڈرین ایج بنائی جائے اور یہاں ایک صفائی کرمی کو نکت کیا جائے بہیستانی دکاندار پشبہ اگربال نے بتایا کہ ان کی دکان کے آگے نالیوں میں ہمیشہ گندگی رہتی ہے کیونکہ یہاں پکی ڈرین ایج نہیں بنائی گئی ہے جس کے بدبو کے کارنے ہمارے گرہک دکانوں میں آنے سے کتراتے ہیں بہی آمید کمار کا کہنا کہ ان کے بازار میں اتنی گندگی رہتی ہے کہ جس کے کارنوں کے بیپسائے پر اس کا بپریت اثر ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ یہاں پکیٹ ڈرین ایج بنائی جائے اور ایک صفائی کرمی کی یہاں نکت کی جائے یہاں پر دیکھو سر ایک تو یہ جو پینی کی ہے پائپیں یہ نالی کے بیچ میں سے ہی جا رہی ہے پھر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو جو کود آتا وہ بھی سارا اس میں فض جاتا ہے تو اس سے آنے جانے میں بھی دکت ہوتی ہے اور کافی برے حال ہوتی ہے ہمیں نالیاں مگرہ بھی نہیں ہے بنیوی تو اسے گندگی زیادہ ہے سفائی وغیرہ کبھی کوئی نہیں ہے ہوتل والوں کے بیچے سے پائپیں آرہی ہے تو اسی میں سے آرہی ہے اور مچھر وغیرہ اسے بورے حال ہے میمبر کو ہاں جو بھی دینپندھان جی ہے ان کو تو میں نے کئی بھی بولا ہے کہ نالیاں مگرہ بنوا ہو تو وہ گاتے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے بتانی آگے سے کسی نے کچھ کرنا ہے اب جتنا میرے کو پتہ بھی ہمارے کو تو سال ہی ہوا یہاں پہ رہتے ہوئے تو بولتی رہتے ہوئے سفائی وغیرہ کو تو ہونا چاہی ہے نا سر روگند آتے ہیں مچھرہ بورے حال دکان میں کسٹمبر نہیں آتے وہ بولیں گے کہ مچھرہ بورے حال ابدو ہے کیا کس کو بولے بتا ہوا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سفائی ہو جائے ہیں نالیاں وغیرہ بنے پینے کی پائپیں اچھا سے مطلی کہیں سے جائے تو ان میں دیکھو سمیل ویکٹریہ وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں جتا جو بھی ہے مطلقی کٹانوں وغیرہ تو اسے بیمار تو ہو جاتے ہیں انہیں سفائی کا تو نہیں ہے دیکھو جو بھی بات نالیاں کے تو مین بھو جروت ہے یہاں پہ سفائی کی بھی جھاڑوں وغیرہ بھی لگنی چاہیے میں یہاں پر الیکٹونکس کا کام کرتا ہوں لیکن ہماری مارکٹ میں بہت ہی گندگی پائی جاتی ہے یہ جس کے کارن ہمارے بیپار میں بہت نقصان ہو رہا ہے کوئی بھی گرہک آتا ہے تو کہیں مچھر کارتے ہیں کہیں بدبو آتی ہے ایک نصرکار اس کے بارے میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہی ہے جس سے ہمارے کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ گندگی کیوں ہو رہی ہے یہاں پر جو بھی ہوتل وغیرہ کوئی اوپر سے جتنا بھی گندے وہ سارا ان نالیوں پر آتا ہے نالیوں میں کوئی ڈرین پکی نہیں کی گئی ہے کوئی بھی اس کے بارے میں بول کے تو ہر ایک بار جاتے ہیں کہ دو تین مہینے میں یہ کام ہو جائے گا لیکن آ دن تک نہیں ہوا ہے جس سے کہ ہمیں بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس گریپول کی جو ڈرینے ہیں پکی کی جائے بڑیا کھلی ڈلی بنائی جائے تاکہ جو بھی گندگی آ رہی ہے وہ انڈرگراؤنڈ جائے باقی سابس بھائی کے لیے بھی یہاں پر ہم نے بہت اپنے کمیٹی کے دوارہ کوئی بھی ایک کرمچاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سیہوکچی یہ سرکار کا بھی تب ہی وہ بات بن پائے گی ایسے ہی حال ہمارے شوچالے کے بھی ہیں شوچالے میں بھی اسی طرح کی گندگی پائی جاتی ہے تو یہ تھا آج دن پھر کارکرن پھر حاضر ہوں گے نئی گتے ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے ایچ ٹوڈے کے ساتھ نمشکار